مہنگائی کے ساتھ شراب کے شوقینوں کی کیونکہ بیٹے تین دنوں سے سرخیوں میں شراب پینے والے ہی ہیں کوئی پتھر سا اٹل ہو گیا کوئی پھول برسا رہا ہے کہیں بینڈ باجے سے آگاز ہو رہا ہے ناریل پھوڑ کر ہار چڑھا کر شری کڑیش ان کے علاوہ سوشل میڈیا پر پٹے پڑے ہزاروں میمز، فوٹو، جوکز اور ویانگ جس میں شراب کے شوقینوں کی کرتوتیں للک، بھاو بھنگی ماں اور وہ چزبہ ہے جو شراب کے لیے انہیں سرخیوں ملا چکا ہے ان سب کے بعد آتا ہے شراب کی بکری کا وہ آکڑا جس نے دکانوں کو کھالی کر دیا اسی کے ساتھ آتا ہے سرکار کے خزانے میں آئی وہ رکم جو ایک دن کے لیہات سے ریکارڈ بنایا ہے یوپی کے کئی بڑے شہروں مسلن لکنو، پریاغراج، گورکپور جیسے شہروں میں چھے کروڑ روپے سرکاری خزانے میں آئے ہیں جبکہ کئی شہروں میں یہ رکم تین کروڑ روپے تک ہے اس کے ساتھ ہی پورے پردیش کی اگر بات کی جائے تو یہ آنکڑا تین سو کروڑ روپے تک پہنچتا ہے یعنی کل تین ارب روپے خزانے میں جمع ہوئے ہیں خزانے پر بوجھ کے لحاظ سے شراب بکری کے یہ آنکڑے اتصاہیت کرنے والے ہیں ایسے میں سرکار بھی شراب بکری پر نئے پلان کے ساتھ آگئی ہے اس نے شراب کی درو میں اضافہ کرتے ہوئے اس پر اور شلک لینے کا فیصلہ کیا ہے نیا شلک دیسی اور انگریزی سب ہی پر لابی دکا یوپی میں نئی داروں کو بودھوار کو ہوئی کیابینٹ بیٹھک میں منصوری دے دی گئی سرکار کی طرف سے تیہ گئی نئی داروں میں دس روپے سے لے کر چار سو روپے تک اضافہ کیا گیا ہے جبکہ دیسی شراب کی قیمتوں میں محض پانچ روپے کی بڑھوتری کی گئی ہے جبکہ انگریزی شراب کی اگر بات کریں اسے چار کٹیگری میں باتتے ہوئے اکنومی میں ایک سو ایمیل کی بوٹل پر دس روپے پانسو ایمیل تک بیس روپے پانسو ایمیل سے زیادہ پر تیس روپے بڑھا دیئے گئے ریگولر میں ایک سو ایمیل کی بوٹل پر بیس روپے پانسو ایمیل تک تیس روپے پانسو ایمیل سے زیادہ پر پچاس روپے بڑھا دیئے گئے پریمیم میں 180 کی بوتل پر 20 روپے 500 ایمیل تک 30 روپے 500 ایمیل سے زیادہ پر 50 روپے بڑھا دیئے گئے ایمپورٹیڈ میں 180 ایمیل کی بوتل پر 100 روپے 500 ایمیل تک 200 روپے 500 ایمیل سے زیادہ پر 500 روپے بڑھا دیئے گئے سرکار کا ماننا ہے کہ شراب کی قیمتوں کو بڑھانے سے اسے اترکت آئے حاصل ہو سکے گی سرکار کے خزانے میں 2000 کروڑ سے زیادہ آئیں گے اور حد تو تب ہو گئی کہ جب تین لوگوں نے آپس میں دوست لوگ سے جب انہوں نے شراب نہیں ملی تو انہوں نے سانیٹائزر پی لیا اور سانیٹائزر پینے سے تین لوگوں کی مرتب ہو گئی کہ ایک طرف تو عوائد شراب کا چلن بڑھ گیا اس سے ہمیشہ یہ خطرہ بنا رہتا تھا کہ پتہ نہیں عوائد شراب پی کے لوگ پھر سے ان کا دہاپسان نہ ہو جائے ان کی اکال مرتب نہ ہو جائے ایک برابر خطرہ بنا رہتا تھا اور ساتھی ساتھ جب آپ کے سامنے ادھاروں ہیں کہ موڈی نگر گازی آباد میں شراب نہ ملنے سے چونکہ یہ سانیٹائزر جو ہے جس میں بہت پیمانے پر الکوہل کی ماترہ ہوتی ہے چلے فیلالو کنا ایک چھوٹ سپ ریکھ کے لیے موسیقی